ہیلو اور ویلکم ٹو نیو ایکسائٹنگ اپیسوڈ آف ٹاک شو بھی سلمان فراجہ السلام علیکم آپ تمام ناظرین اکرام کو اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے ناظرین خیر و آفیت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت ہی سٹے ہوم اور سٹے سیف کیونکہ ملک میں بڑھتے ہوئے لوکڈاؤن کے ساتھ بڑھتے ہوئے کیسز کے ساتھ مزید لاکڈاؤن ہوتا جا رہا ہے تو ہماری یہی ہے اولین ترجیح کہ ہم جتنا زیادہ یہ کوشش کریں کہ ہم گھروں میں رہیں سیف رہیں اور تانکہ ہمیں نہ لگ سکے اور ہم نہ ہی کسی اور کو آگے پھلا سکیں آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع نہیں ہے بلکہ وہ ایک بڑا اہم ایک بس بیٹھے بٹھائے مجھے خیال آیا کہ بچے جو ہیں جن کے بارے میں ہم زیادہ گمان اور پریشان ہوتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اس لاکڈاؤن میں کیا کر رہے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسے بچے سے میں ملاقات کرواؤں گا کہ جس سے ہم یہ پوچھیں گے کہ لاکڈاؤن میں یہ کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں انہوں نے اپنا زندگی کا سارا سیٹ اپ کیا کیا ہے بور تو نہیں ہو رہے تو ہم ان سے مختلف قسم کے سوال پوچھیں گے آج میرے ساتھ ہیں یاہیہ تاہر گریڈ فور کے بچے ہیں ابھی انہی سے پورا پوچھتے ہیں کہ کس سکول میں پڑھتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں تو یاہیہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت 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 اور مجھے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ کس سکول میں پڑھتے ہیں اور آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں میں الہدا انٹرنیشنل سکول میں پڑھتا ہوں گریڈ فور ڈی اوکے سو یہ بتاؤ یاہیہ آپ اپنا کرنٹائن ٹائم کیسے گزار رہے ہیں صبح اٹھ کے پہلے ناشتہ کیا پھر آن لین گلاسز ہوتی ہیں فیملی کو ٹائم دینا اور نماز ٹائم پر پڑھنی اور اور بک ریڈنگ کر لی اور رائٹنگ کر لی ٹھیک ہے تو یاہیہ یہ بتاؤ کہ آپ بور تو نہیں ہو رہے اس کرنٹائن میں جی بور ہو جاتا ہوں کبھی کبھار جب بور ہوتا ہوں تو ریڈنگ کر لیتا ہوں اور ویڈیو گیمز کھے لیتا ہوں اچھا تو کون سی کتابیں پڑھ رہے ہو آج کل یہ پہلی ہے سیڈ نیکٹر یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹو بائی گرافی کے بارے میں پھر یہ شکریہ ہے اس میں بتایا گیا کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور تیسری ہے کونکو آیا ڈی انٹرنیٹ اس میں انٹرنیٹ کے بارے میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے ورلڈ وائیڈ ویب اور اس طرح بات ہے چوتھی ہے ہنڈرڈ ٹنگز ٹو نو آباوت ہسٹری یہ ہسٹری کی ہنڈرڈ ٹنگز کے بارے میں اچھا تو یہ ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ آپ نے اپنے کرنٹ ٹائن ٹائم کا کوئی ٹائم ٹیبل بنایا ہوئے کوئی ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوئے کس ٹائم ٹیبل کے تحت کام کرتے ہو کیا کوئی ایسا کیا حساب کتاب ہے ٹائم ٹیبل بنایا ہوئے جیسے کہ صبح اٹھا جلدی بریک فارش کیا ساتھ ٹائم 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 آن لائن کلاسز کے بعد اور نماز پڑھی پھر اس کے بعد ریشت کیا ریشت کیا ویڈیو گیمز کھیلی جب اور ہوا فائف تو سیون فائف تو سیون بور ہو گیا تو پھر بک ریڈنگ کر لی ان بکس کی پھر ہومورک کر لیا آن لائن وہ جو ملتے ہیں آن لائن ہومورک پھر قرآن پڑھتا ہوں کاری صاحب سے آن لائن سیون ٹو ایٹ اور پھر ڈینر کیا ایٹ ٹو ایٹ تھرٹی اور پھر ایشا پارک کے فیملی ٹائم اور پھر سو گیا اچھا یہ بتاؤ کہ کرنٹائن لائن میں یا لوکڈاؤن کی لائن میں اور عام لائن میں کیا فرق محسوس کرتے ہو عام لائن میں ہم باہر جاتے ہیں صبح جلدی اٹھ کے سکول جا رہا ہوتا ہے پھر باپس آن کی لنچ کرنا ہوتا ہے ہومورک کرنا ہوتا ہے باہر کھیلنا ہوتا ہے یعنی فیملی کو ہم کام ٹائم دے پاتے ہیں لیکن کرنٹائن میں ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم فیملی کو زیادہ ٹائم دے پاتے ہیں اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا کرنٹائن کا وقت اچھا گزر رہے یا آپ کا جو ہے وہ سکول کا ٹائم اچھا گزرتا تھا ایک طریقے سے سکول کا ٹائم اور ایک طریقے سے کرنٹائن سکول کے عام دنوں میں ہم فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے اور قورنٹائن میں ہم فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں زیادہ ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس اچھا سکول کی سب سے اچھی چیز کیا مس کر رہے ہو کیا سکول میں سب سے ادھا کیا مس کرتے ہو سکول کو پڑھائی اور شرنگ شرنگ کے ساتھ کھلنا اچھا تو جو ہے وہ ابھی آپ لوگ جیسے لکڈاؤن میں اور مجھے پتہ لگا ہے کہ جس سیکٹر میں آپ رہتے ہیں جی نائن سلاعباد میں اس سیکٹر کو مکمل طور پر لکڈاؤن کر دیا گیا ہے تو ضائع بات ہے اب آپ کے گھر کوئی میڈ وغیرہ نہیں آتی ہوں گی تو یہ بتاؤ کہ کوئی امی کا ہاتھ بٹاتے ہو کسی کام شام میں جی سیٹنگ کر دی اور یعنی سیٹنگ کر دی بیڈ شیٹ بچھا دی اور ٹیبل وغیرہ سیٹ کر دی ہے کھانا لگانے میں ہیلپ کر دی اور بھی کوئی کام کرتے ہو ٹیبل یا اس سب کچھ کے علاوہ جی کیا کہتے ہیں سیٹنگ کے علاوہ جیسے آن لائن کلاس ہوتی ہے تو بہنوں کو اتنا نہیں آتا جیسی تھوڑا سا فری ہوتا ہوں کوئی اتنا امپورٹنٹ کام نہیں رہتا آن لائن کلاس پہ تو بہنوں کی ہیلپ کر دیتا ہوں اچھا بہنوں کی کیا ہیلپ کرتے ہو انہیں آن لائن کلاسز میں جیسے ٹیچر کچھ پوچھے انہیں نار اور تو انہیں بتا دیا کہ یہ اس طرح کرنے اور یہ اس طرح کرنے اچھا اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے فیور سبجکس کون سے تھے فرس پہ میٹھمیٹکس پھر سائنس پھر انگلیش کیونکہ میٹس مجھے ایزی لگتی ہے پھر سائنس تھوڑی مجھے کی ہوتی ہے اور پھر انگلیش کیونکہ اس سے آج کل پوری دنیا میں انگلیش چل رہی ہے اور سارا کچھ اسی سے ہوتے ہیں سارا کچھ اسی سے ہوتے ہیں اچھا تو یہ بتاؤ نہیں یہ بتاؤ کہ آپ کو ویسے میٹھمیٹس پسند زیادہ پسند ہے یا انگلیش زیادہ پسند ہے میٹھمیٹکس عموماً میٹھمیٹس کے ٹیچر بڑے سخت ہوتے ہیں آپ کے ٹیچر میٹھمیٹس کے کیسے ہیں اتنے سخت بھی ہیں اتنے سخت ہیں نہیں ہے نہیں ہے اچھا گوڈ تو آپ کے جو ٹیچر ہیں وہ اچھے ہیں وہ ٹھیک ہیں ہلو ہاں جی یہی یاہیہ اچھا یاہیہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی بھی کر رہے ہیں ان دنوں میں جی ڈینر کے بعد ڈینر کے بعد نہیں یعنی بک ریڈنگ ٹائگ میں تھوڑا سا ٹائم چھوڑ کے اس کا پندرہ بیس منٹ اوپر بابا کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہا ہے اچھا اور بیڈمنٹن کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہو بیڈمنٹن کے علاوہ کوئی ایکٹیوٹی نہیں ملتی کیونکہ تو تھوڑا یعنی باہر بھی نہیں جا سکتے الگیاں سیل ہویا ہوا ہے اور جگہ بھی کم ہوتی ہے گھر میں نہیں جگہ نہیں ہوتی کھر میں تو آپ اس لکڈاؤن میں کی گھر سے باہر بھی نکلے ہیں لکڈاؤن میں نکلا تھا جب میری پر نانو کی ڈیتھ ہو گی تھی اس پر سے گوزا گیا تھا جب کیا وہ کیا کہتے ہیں وہ بڑی نانو ہماری بڑی نانو بیمار ہوگی تھی اور وہ پھر پھوٹ ہوگی تو اس لیے جانا پڑ گیا تھا اچھا تو آپ جب گئے تھے تو آپ نے احتیاطی تدابیر کی تھی موہ بے ماسٹ لگایا تھا ہاتھوں پہ گلوز پہنے تھے گلوز تو نہیں پہنا تھے پھر ماسٹ لگایا تھا ماسٹ لگایا تھا اچھا یہ بتاؤ بعض بچے کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے سکول نہیں کھلتا اچھی بات ہے سکول نہ کھلیں اور ہم گھار میں زیادہ ہیں لیکن پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم گھار میں بچوں سے بہت تنگ آگئے ہیں اور بچے سکول جائیں بچے میں گھار بہت تنگ کرتے ہیں کیا آپ کے پیرنٹس بھی ایسے ہی کہتے ہیں آپ کو کہ بھائی سکول کھل جائے وہ کہتے ہیں اور خود بھی دل کرتا ہے کیونکہ سکول میں فرینڈز ہوتے ہیں فرینڈز کے ساتھ کھیلتے ہیں پڑھائی ہوتی ہے اس طریقے سے نہیں جس طرح آن لین کلاسز ہوتی ہیں ایک بہت ڈیفرنٹ طریقے سے اچھا چلو اچھا یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہیہ ایک بات کہ آپ جب بندہ لکڈون میں ہوتے ہیں تو سو سا بندہ بوریت کا شکار ہو جاتا ہے سو سا بندہ گھبرانے لگ جاتا ہے پریشان ہونے لگ جاتا ہے تو آپ جب گھبراتے ہو یا پریشان ہوتے ہیں یا بور ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہو بک ریڈنگ اچھا بک ریڈنگ اچھا یہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہو چاہ کتابیں آپ نے بھی میں بتایا اس پر سے سب سے اچھی کتاب آپ کو کون سی لگی ہے دسیل نیکٹر دسیل نیکٹر میں کیا سٹوری کیا ہے سیل نیکٹر کی اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں لکھی ہے آٹو بائی گرافی لکھی ہے کہ آتھر کیا سوتے ہیں ان کے بارے میں اور باقی ان کے بارے میں بات ہے کہ انہوں نے کیسے زندگی تزاری اور انہوں نے کیا 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 ان کی سنت اور اس طرح کافی لمبی کتاب ہے تو اس لیے بور نہیں ہو گیا چھوٹی ہوتی ہے تو پھر بور ہو جاتے بندہ ساری پڑھ پڑھ کے بار بار اچھا اور یہ جو آپ نے کتاب ایک دکھائی تھی ہمیں شکریہ والی اس کتاب کا کیا سٹوری ہے کیا ہے اس کی اس میں اللہ کے شکر کے بارے میں ہے سٹوری کے آخر یعنی ایک ایک اس طرح کا سینہ آتا ہے کہ وہ بتاتے کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہر بات ہر بات بندہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جی اچھا یہ بتاؤ یایہ کے لاک ڈاؤن میں عمومن بچے بہت زیادہ فرمائشیں کرتے ہیں گھر بیٹھ کے کہ ہمیں یہ کھانا ہے ہمیں وہ کھانا ہے آپ بھی ایسی کی فرمائش کرتے ہو کبھی کبھا تو آپ کو سب سے اچھا کیا پسند ہے کھانے میں کیا آپ فرمائش کرتے ہو گھر کے سالن میں حلیم اور باہر سے کبھی کبھا سی لونے سے پہلے پیزا پیزا مگوال ہے بچوں کو کس قسم کی گیمز کھیلنی چاہیے جس سے ان کا دماغ تیز ہو نام بھی بتائیں گیمز بتائیں آپ پلے سٹور پہ جائیں تو اس طرح پزل کی گیم بھی آتی ہیں جیسے ورڈ 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 پلیس انیمل تھنگ اور جب ہم موبائل پہ جاتے ہیں تو کیٹیگوریز چوز کرتے ہیں تو ایک اپشن آتی ہے اس میں پزلز وغیرہ اس طرح کی اور میتمیٹکس اس طرح پزلز وغیرہ کی اپشن آتی ہے ان گیمز میں بھی کافی کچھ ہوتا جس سے بچوں کا ہمارے مائنڈ تیز ہے اچھا تو آپ بھی پزلز کی گیمز کھیلتے ہو جی اچھا ٹھیک ہے بیسے آپ کو آپ کو اور بھی کوئی گیم جیسے چیس چیس کھیلنی آتی ہو یا لڈو کھیلنی آتی ہے چیس تو نہیں کھیلنی آتی پر لڈو آن لین کھیل لیتا ہوں آن لین لڈو کھیلتے ہیں آپ یعنی کہ آپ بھی لڈو سٹار کے بہت بڑے سٹار ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ جو اس ٹائم میں جو بچے کرنٹائن ہیں یا آئیسولیٹڈ ہیں ان کو اس وقت سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ اس ٹائم پر ان کو سب سے زیادہ وہ کون سا ایسا کام کرنا چاہیے جس سے وہ خوش ہو سکتے ہیں ہیپی ہو سکتے ہیں ایکٹیوٹیز جیسے کہ فیملی ٹائم ماما بابا کے ساتھ باتے کرنا اور اس طرح ماما بابا کے ساتھ گیمز کھیلنا اور اس طرح چیزیں اچھا اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا انگلیس لینگویج ہمیں سب کو سیکھنی چاہیے اور انگلیس لینگویج سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے انگلیس لینگویج سے دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے اور عربیس لینگویج اگر کنے تو اسے آخرت کا فائدہ ہے آخرت میں اچھا یہ بتاؤ کہ آپ ترکش ڈراما ارتگل دیکھ رہے ہو نہیں نہیں دیکھ رہے کیوں آپ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ارتگل ڈراما کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں آئے اس طرح کہ جس طرح کا وہ ہے اس طرح مجھے ڈرامے دیکھنا پسند بھی نہیں ہے اور جس طرح کچھ کی ہے اس طرح مجھے پسند نہیں ہے اچھا آپ کو اس طرح پسند نہیں دیکھتا یعنی گیمز کیل لیتا ہوں یعنی کارٹون بھی نہیں دیکھنا گیمز کیلتا ہوں ریڈنگ کرتا ہوں اس طرح اچھا یہ بتاؤ بچوں کو کارٹون کون سے دیکھنے چاہیے ہمارے ہاں بہت سارے کارٹون ہوتے ہیں جیسے ڈوریمون ہے یہ وہ تو آپ کون سے کارٹون دیکھتے ہو چھوٹے بچوں کے لیے عبدالباری وغیرہ اور جان اس طرح کے کارٹون اچھا تو یہ عبدالباری جو کارٹون ہے یہ کیا کارٹون ہے یہ اسلامی کارٹون ہے یہ اچھی باتیں بتاتا ہے جیسے دعائیں بھی سکھاتا ہے اور اس طرح چیزیں سکھاتا ہے قرآن یعنی بچے سے دیکھ کے موٹیویٹ ہوتا ہے جو یہ چیزیں کرتا اس کی طرح اچھا یہ بتاؤ آج کا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو کہ سکول جلدی کھل جائیں یا سکول نہ کھلیں آپ لوگ ڈاؤن میں زیادہ اچھی اور سکون میں اور اچھی زندگی گزار رہے ہیں سکول کھل جائے کیونکہ اس میں ہمارے روٹین سائی رہتے ہیں صبح تھوڑا زیادہ جلدی اٹھ جاتے ہیں اور رات کو تھوڑا زیادہ جلدی سو جاتے ہیں اور پڑھائی بھی ہوتی ہے ہم ہیلزی بھی رہتے ہیں کیونکہ ہم بارک کھیل سکتے ہیں اکٹیوٹیز کر سکتے ہیں اس طرح آؤٹڈور ٹھیک ہے تینکیو ویری مچ یہیہ تاہر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے بچوں کو بہت اچھا گائیڈ کیا اور یہی میری تمام بچوں سے بھی آج یہی بات ہے کہ ہمیں اور والدین کو بھی یہی بتانا ہے کہ آپ لوگ بچوں کو ضرور کارٹون دکھائیں اور کوشش کریں کہ ان کو جیسا انہوں نے بتایا عبدالباری کارٹون ہے ان کو جو ہے وہ اسلامی کارٹون دکھائیں ساتھ کے ساتھ آپ بچوں کو کتابیں پڑھانے پہ کریں کیونکہ اچھی بات ہے کہ بچوں کی جتنی بھی بکس لیڈنگ ہو سکے گی وہ بچوں کو زیادہ فائدہ مند دے سکے گی اسی طرح کوشش کریں کہ لاکٹون کے ٹائم میں بچے جو ہیں وہ فیزیکل ایکٹیوٹی ضرور کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بچے صرف موبائل پہ لگے رہیں گے یا گھر بیٹھے رہیں گے اور کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہوگی تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے سب سے بڑا کہ وہ آپ کو جو ہے وہ بچے کا ذہنی جو ہے وہ نشو نما خراب ہوتا ہے اور بچہ جو ہے جب فریقل ایکزیشن نہیں کرتا تو ظاہرے بات ہے اس کی جو ہے وہ اس کا پسینہ نہیں نکلے گا فریقل ایکزیشن نہیں کرے گا تو اس کی ظاہرے بات ہے اب بلڈنگ اب گرومنگ وہ بھی افیکٹ کرے گی تو جیسے آپ نے دیکھا کہ اس بچے نے ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے اپنا ٹائم ٹیبل ایڈیسٹ کیا ہوئے ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوئے اور سارا کچھ کیا ہوئے اور تو اس وجہ سے ہمیں یہ بھی چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہم لائف کو ٹھیک کر سکتے ہیں لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں اچھا جاتے جاتے کسی ایک اور کوسٹن بھی آگے ابھی وہ بھی آپ بتائی دو جاتے جاتے کہ آپ کے نزدیک شہر شہری زندگی اور دہاتی زندگی میں کیا فرق ہے سٹی میں اور ویلیج کی لائف میں کیا ڈیفنس ہے ویلیج کی لائف میں یعنی سکول وغیرہ کم ہوتے ہیں اور اس طرح چیزیں اور اگر شہر میں وہ تھوڑا پولیوٹیڈ ہوتا ہے پھر اس میں سکول زیادہ ہوتے ہیں اور اس طرح زیادہ جگہ ہوتی ہے بہت بڑے بڑے گراؤنڈ ہوتے ہیں اور زیادہ جگہ جانے کے لیے ہوتی ہیں مالز وغیرہ اور اس طرح چلا گوڈ تو جناب سب بچوں سے یہی گزارش ہے کہ دعا کریں سارے بچے مل کے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکالے اور ساتھ کے ساتھ والدین سے بھی یہ ریفرسٹ ہے کہ بچوں کو فیزیکل ایکٹیوٹی میں بھی انوالز کریں بچوں کی ریڈنگ ہیبٹس بھی بنائیں اور تاکہ بچے جو ہیں وہ بہتر طریقے سے اپنی گروت کو کر سکیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلمان پراچا کو اور یاہیہ تاہر کو جو ہے وہ اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکس شو میں شکریہ شکریہ